میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ابھی ابھی چالی یہ چھ مہینے ہوئے ٹھیک ہے اور میرے سسرال والے جو ہیں میرے گھر کے اندر بڑا انٹرفیر کر رہے ہیں اگر میں بیوی کو کوئی بات کہتا ہوں تو ان کو بات چھپتی ہے اور اگر سسرال والوں کو کوئی بات کہوں تو رشتہ داری میں فرق آتا ہے اب مثال کے طور پر میں نے گھر میں کلر کر آیا تو کہتا ہے یہ کلر کیوں کرا لیا یہ کیوں کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو تو یہ بڑے مسئلہ مسائل ہیں اس سیچویشن جندر مجھے کیا کرنا چاہیے آپ مجھے حل بتائیں تین چارج کے راستے ہیں سب سے پہلے اپنا تذزیہ کریں کہ جو باتیں آپ کو سسرال والے کہہ رہے ہیں یہ دوست پڑوسی کہتے ہیں تو آپ کو برا کیوں نہیں لگتا سیم کومنٹ آنے والا دوست بھی دے رہا ہوتا ہے بلکہ وہ تو زیادہ اگریسی ہوگا بھائی پاگل واغل ہو گیا ہے یہ کونسا کلر کرا دیا مسئل سے پوچھ لیتا تو اس کی باتیں بڑی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں پڑوسی آ کر اسے زیادہ کومنٹ کر کے چلا جاتا ہے نمبر ون تو ایک اپنا سیلف اگزامنیشن ہونا چاہیے کہ آخر سسرال والوں کی باتیں ہی کیوں چوب رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ زیادہ اپنے ہیں ان کو زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کیوں برا لگے گا تو سم ٹائم تو ہمیں ان کو ہم سے نہیں بعض وقت ہم کو ان سے پروبلم ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو مداخلت کا بھی نام دے یہ بھی زیادہ بطب کے اچھی سائن نہیں ہے تاہم یہ میں نے ایک پہلو کی طرف غور کے ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کے علاج نکل آئے اسی میں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹی کی جو سسرال والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کے گھر کے معاملے میں بیجا دخل اندازی بلکہ بعض وقت تو میں کہوں گا کہ بجا بھی ہوتی ہے لیکن اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک طریقے کار ہوتا ہے تو نہ ہی انولمنٹ رکھیں تو اچھا ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہے تو برائے کرنا بھی آپ پہ لازم نہیں تھا مشورہ دینا بھی آپ کو لازم نہیں تھا ویسے بین مانگے کا مشورہ پسند دیدہ ہوتا بھی نہیں ہے اب نہ وہ رک رہے ہیں نہ آپ کو ان کے معاملے میں کوئی پوزیٹیوٹی نصیب ہو رہی ہے اب دونوں صورتیں ہماری فیل ہو گئی تو اسی صورت بڑی خوبصورت ہے صبر کریں عجر کمائیں اگر یہ کوئی اسی بات کر کے چاہتے ہیں گالی تو دے نہیں رہے وہ آپ کو برا بھلا تو کے نہیں رہے تو صبر کر لیں اب ایک عادت ہو گئی ہے اور کسی ایکسٹرنل پرسنس کی وجہ سے آپ اپنی انٹرنل لائف کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی اتنی زیادہ قل مندی نہیں ہے تو اب بی بی سے بھی ناک ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کرنے میں زیادہ اور یہ گھر گھر کا ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا بہت سارے گھروں کی سٹوری ہوتی ہے اور یہ صرف صرف یہ ہے ہمارے آپس کی ایک ناپسند دیدگی پسند ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہوتا تو اس کی رائے پسند نہیں آتی اچھی ہوتا بھی نہیں آتی اور ہمارے ایک جملہ ہوتا ہے اختلاف رائے اختلاف رائے اس وقت تک پسند دیدہ ہے جب تک اس رائے سے اختلاف آپ کو اس شخص کی وجہ سے نہیں باقاعدہ موضوع کی وجہ سے ہے ورنہ ہوتا ہمارے ساتھ یہ ساتھ بھی ہے کیونکہ بندہ پسند نہیں ہے لہذا اس کی رائے بھی ہمیں پسند نہیں آتی تو یا اختلاف رائے نہیں آتی یا اختلاف فرد ہو جاتا ہے اور اختلاف فرد کہیں گے تو آپ کو لوگ برا کہیں گے تو آپ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اسے اختلاف رائے کا نام دیتے تھے کہ اختلاف رائے کا حق حاصل ہے مگر اختلاف رائے کا بھی ہاتھ پیرت ہونا چاہیے بے پر کا اختلاف تو نہیں نہ ہوتا اچھا اب جب یہ بات میری ان کے کانوں تک پہنچے گی نا تو ان کو ایسا ہی لگے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے یہ بھی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کس کا یہ قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا وہ سب کچھ کہتا ہے مگر کچھ نہیں کہتا اول توسطے ختمیں سنائیں ہزاروں آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا تو بعض وقت لوگوں کا نزاج ہوتا ہے کہ بہت کچھ کہتے ہیں پہ کہتے ہیں میں کام بولتا ہوں تو میری تو اس میں یہی رائے ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے مشورے دینے سے آدمی خود کو روک کر رکھے سامنے والا بھی بات ہوگا مو پھٹ ہوگا نا تو وہ بھی کچھ کہے دے گا یا پھر دل میں رکھ لے گا ہاں ماں کوئی مشورہ مانگے کہ آپ کی کیا رائے اب مشورہ دینا درست مشورہ دینا واجب ہے اب جو آپ کی نزدیک جو درست رائے نا وہ دے